السلام علیکم دوستو بات کرنے جا رہا ہوں پاکستان کرکٹ ٹیم کے نوجوان بیٹر محمد خارس کے حوالے سے قومی کرکٹ ٹیم کے نوجوان بیٹر محمد خارس کا کہنا ہے کہ پاکستان ٹیم میں واپسی پر نگاہ مرکوز ہے پاکستان سوپر لیگ پی ایسل نو میں پرپوم کر کے پلین الیون میں جلد جگہ بناوں گا ایک تقریب میں میڈیا سے گپ تو گو کرتی ہوئی پاکستان کرکٹ ٹیم کے نوجوان بیٹر محمد خارس نے شکوا کیا کہ میں نہیں جانتا کہ میری پرپومنس کا ہاغلت ہوئی لیکن کیریئر میں اتراو چڑاو آتی رہتی ہے بعضی اوقات بیک اپ کلالی آپ سے بہتر کرکردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ موقع ملنے کے حق دار ہوتے ہیں اس میں محمد خارس نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ جس کو بیٹر ٹیم سے ڈراب کیا جاتا ہے اس پر قوم کرنا ہوگا اور واپس آنا ہوگا آئندہ پی ایسل کا مقصد اپنی بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کر کے کمبیک کرو گا دوستو پاکستان کرکٹ ٹیم کے نوجوان بیٹر محمد خارس نے کہا کہ مجھے ٹیم سے ڈراب ہونے پر کوئی تکلیف نہیں ہوئی یہ چیزیں آپ کو مضبوط بناتے ہیں اور مجھے اپنے غلطیوں کا تجزیہ کرنے اور اپنے مخارت کو بہتر بنانے کا موقع ملا واضح رہے کہ چیپ سیلیکٹر وخاب ریاض نے دورہ نوزی لینڈ کے لیے جو پسکوارڈ کا اعلان کیا گیا تو محمد خارس کو ارام کروایا جبکہ ان کی جگہ سائم ایوب کو موقع دیا گیا جنہوں نے ڈومیسٹک کرکٹ میں بہترین کارکردگی دکھائی دوستو پاکستان کرکٹ ٹیم کے نوجوان بیٹر محمد خارس نے کہا کہ لگتا ہے کہ جس کو بھی ٹیم سے ڈراب کیا جاتا ہے اسے پرپومنز کرنا اسے کام کرنا ہوگا اور واپس آنا ہوگا آئندہ پی اصل کا مقصد اپنے بہترین کارکردگی دکھانے کا ہے جس میں کوشش کروں گا کہ اچھی سے اچھی کارکردگی دکھا کر قومی ٹیم میں واپس جگہ بناوں دوستو یہ تھی تازہ ترین خبر محمد خارس کے خوالے سے جو میں نے آپ کے ساتھ شیر کیا اس طرح تازہ ترین خبریں سننے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل کے ساتھ جوڑے رہے اور اگر ویڈیو پسند آئے تو زیادہ سے زیادہ شیر کرے اور ہمارا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرے تاکہ ہر نئے آنے والا ویڈیو کے اپ ڈیٹ آپ کو بروقت ملتے رہے شکریہ